بسم اللہ الرحمن الرحیم پر دلچسپ گا لیا ہے ناظرین عوام ساں گڑو گر سیاسی پارٹیز وڈن وڈن سیاسی پارٹیز بے جکو آئے احتجاج جا اعلان کرے چھڑیا ہے پروٹیسٹ جکو آئے باقاعدہ طورتے انہوں نے اعلان کرے چھڑیا ہے اتے گڑو گر عوامی انہوں نے سوال پوچھے پایا تو تمہاں کل جڑے اقتدار میں ہویا ہو تو ہیت سب تمہاں جکرے نہ تھی رہو آئے انہوں نے سوال کن پایا پرہو تمہاں رسو تہنن بھی جکو آئے احتجاج جا اعلان کرے چھڑیا ہے گرو گر تاں گے جکرے بودھائی دا حلوم پیٹرول اگھن میں جکا وعد تھی آئے تمام خطرناک حدت آئی تھی چکی ہے چوڑھاں روپیہ اکیانوے پیسہ فی لٹر وعد تھی ویا ہے سو جکی نئی قیمت آئے پیٹرول جی وہاں ٹری سو پنچ روپیہ چھٹری پیسہ جکو آئے مقرر احتجاج کرے رہیا ہے ہنہ وقت سندھ میں اسی مقصود طورتے کراچی جی گال کہوں تاں کراچی میں جے کے بھی مرکزی سینٹرز آئین مرکزی جگہ ہوں آئین کارو بارجیوں وہے بند لگیوں پائیں ہوں آئین پشاور ہوجے کوئٹا ہوجے تاں اسی حلو تاں سوال کہوں تاں سیاست دانن کھائیں پانت آخر ہی سب تھی چھا رہے ہوا ہے لانگ ٹرم سولیوشنز چھا آئین آخر تھی دو چھا آئین کچھ ایکسپرٹس پہ اصلا سا گنو دا بلکہ تاجر واپاری برادری ماں آتیق میر صاحب آسان کے تھوڑی دیر میں جوائن کندہ آئین کچھ مہمان تاں کے آلڈی سکرین سے نظر اچھی رہا ہوں دا جن میں آسان کے جوائن کھائے ہوا ہے پیپلز پارٹی جو سینئر اگوان آہین ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ انہیں آسان کے ٹیلی فون لائن جے جوائن کھائے ہوا ہے اسلام علیکم ڈاکٹر شرمیلا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا جی شکریہ آئین بے طرف ناظیم مکھے جوائن کھائے ہوا ہے سوریش خٹری جے کے رینیویبل اینرڈی ایکسپرٹ آہین انہیں سانسی گال بولکندہ سے جے کے ٹیکنیکل شاہی ہوا ہے انہیں وٹا سمجھندہ سے آخر ہی آسان جے بجلی جی دیکرے گال کجے تا پروڈکشن جو معاملو آہے کپیسٹی جو معاملو آہے آخر چھا مسئلو آہے جو یا اسی چاہوں تو بجلی جی ڈیمانڈ ودھی کا ہے سپلائے گھٹا یا یہ چاہے جیت مطلب وائس ورسا صورتی آلا سوریش آوان جی بھی بری مہربانی تمہار پروگرام میں ٹائم کرے ہو آئین آوان جی جازت خان آؤ سٹار جکوہ ہے شرمیلا صاحبہ خانکاران چاہیندس آئین پانچی ٹیم کے چندس تاتیق میر صاحب شرمیلا صاحبہ یہ کیا ہو رہا ہے عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے اور اسی دوران جو ہے ہمارے نگرہ وزیراعظم کا ایک بیان آ جاتا ہے کہ یعنی یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پر نکل آئیں اور پھر اسی بیان کا جو ہے بیان کو رد بھی کرتے ہیں کیسے دیکھ رہی ہے صورتحال عوام سڑکوں پر آ چکی ہے بجلی کے بلز ہوں پیٹرول کی قیمتیں ہوں آخر ہونے کیا جا رہے بہت ہی مشکل حالات ہیں بلکل اور ایک عام آدمی کے لیے گزر بسر کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے اگر میں اسے کہوں کہ جینا محال ہو گیا ہے تو شاید یہ اندر سٹیٹمنٹ ہوگا صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان کے دور میں ایک جو پاکستان کے ساتھ معاشی بدحالی کا سلسلہ شروع ہوا وہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے انفورچنٹلی جو وعدے ارادے اور جو خواب عوام کو دکھائے تھے اس میں سے پورا تو کرنا دور کی بات ہے لیکن جس طریقے سے لوگوں کی ارمانوں کو اور لوگوں کی جذباتوں کے ساتھ کھیلا گیا عمران خان کے دور میں میں نے سمجھتی کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ بدترین دور ہم نے دیکھا ہوگا نہ کوئی معاشی پالیسی تھی نہ کوئی سیاسی پالیسی تھی آدھے لوگ جیل میں تھے مافیا جو تھے وہ راج کر رہے تھے چاہے وہ بیٹ کول مافیا ہو چاہے وہ چینی مافیا ہو اور یہ تمام چیزیں میرے سمجھتی ہوں کیونکہ ان کو فرق نہیں پڑتا تھا فرق پڑتا تھا صرف ایک چیز سے کہ بس وہ اقتدار میں رہے ہیں ایک اقتدار کی جنگ کی انا کی جنگ تھی اور اسی میں پاکستان جو ہے پچھتا جلا جیا اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو وہ ایک بہت بڑا سٹرگل تھا وہ سٹرگل یہ تھا کہ آپ نے پاکستان کو ڈیفورٹ سے بچانا تھا کوئی لانگ ٹرم پالیسیز ایسا چیز نہیں بن پائیں کیونکہ ظاہری بات ہے وقت بہت کم تھا الیکشنز ہونے تھے اب جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس طرح آپ نے ابھی کہا کہ نگرہ وزیر آزم کا جو آیا ہے وہ میں نے لکھنا اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ انسینسٹیف تھا اسے کہتے ہیں نا کہ کسی کے زخموں کے اوپر مزید نمس کھڑکنا یہ وہ والی بات تھی بلکل لیکن یہ حل کیا ہے آپ کے جو بیگر مہمان ہے وہ تو خیر ٹیکنیکل بات کریں گے اور جو لجلی کے مسائل ہیں اور جنرخہ بٹی جاری ہیں امیسی کنڈیشنالیٹی تو اپنی جگہ ہیں لیکن ہمارے جو میجر لائن لوسز آ رہے ہیں جو چوری ہو رہی ہے اس کی روک کھام کے لئے کسی جسم کا کوئی کام نہیں ہوا یہ ہو جاتا تو شایر اس میں کچھ بہتری آتی لیکن جو اصل حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آلٹرنیٹیف انیرڈی کی طرف جانا ہے صحیح لیکن شرمیلہ صاحبہ سوری تو انٹرفہ ہے جی جی میں آپ سے اس وقت ہوں گی جب آپ کے پاس اس کونسٹیوشنل الیکٹ گورنمنٹ آئے گی جب الیکشنز ہوں گے اور ایک حقیقی طور پر ایک ایسی حکومت آئے گی جو عوام کی نمائندگی کرے گی اور عوام کی مسائل کے حل کی طرف دامزن ہوگی اس وقت تو نگرہ سٹپ سے کوئی شکایت کرنا بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایسا ہے جیسے کہ صاحب کے آگے بین بجانا ہے ٹھیک ہے نہیں وہ تو بالکل بات ٹھیک ہے نگرہ حکومت کی بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے لیکن جیسے آپ عمران خان کی بات کرتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کی تو اسی وقت ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم آ گئی اور پی ڈی ایم یہی بات لے کر آگے بڑی تھی یہی پیپلز پارٹی بھی جو ہے لاغ مارچ کرنے کے لیے نکلی تھی پی ڈی ایم کی اکرم بات کریں مجموعی طور پر کہ وہ آکے مہنگائی کو ختم کریں گے لیکن یہاں پر تو ہم نے سیچویشن کو بالکل opposite جاتے ہوئے دیکھا ٹھیک ہے تھوڑے بہت positive changes ہمیں آپ کے ٹرنیور میں جیسے پی ڈی ایم آئی تو تھوڑے بہت نظر آئے لیکن ایسا لگا کہ جیسے پورا کا پورا بوجھ ملبا یہ حکومت جو ہے جو بھی گئی ہے وہ نگرا حکومت پر ڈال کے چلی گئی تو اب تو لگ نہیں رہا کہ کوئی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ مزرہ ماہ کی حکومت میں کوئی بھی خاطر خواہ کوئی تبدیلی نہیں لاسکتا عمران خان کو constitutionally گھر بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مزید بگاڑ نہ آئے پاکستان ڈیفارڈ کر جاتا مزرہ ماہ کی حکومت میں سمجھتی ہوں وہ حکومت نہیں تھی وہ ایک struggle تھا ایک چالنج تھا اور آئے دن ہی لگتا تھا کہ پاکستان ڈیفارڈ کر جائے گا الحمدللہ اس ایک بہت بھی بڑے سانے سے پاکستان کی بچت ہوگئے لیکن اب جو آگے کا سلسلہ ہے وہ بہتری کا سلسلہ ہے لیکن اس کے لئے آپ کو کوئی constitution حکومت چاہیے جو واقع عوام کی پلس کو سمجھے اور لانگ ترم پولیسیز بنائے کوئی معاشی کوئی راستہ نکالے کوئی سیاسی راستہ نکالے کوئی سیاسی معاشی اصطرہ کام آئے تاکہ معاملات جو ہیں وہ بہتری ساتھ جانے پر کام رنے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ لائن پر ہی رہیے گا شمیلہ صاحبہ کیونکہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ کچھ اور ایکسپرٹس بھی موجود ہیں تو ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے سوریش اب ہاں سموری گفتوگو بدھی رایا ہوں دا تاکسی آسدنان ار جے مسلن کے کیا جسے پائے انہاں الیکشن جی گال کرے چھڑی یا بیا مامرہ جے کے انوانے چھڑن تھا یو بینگ رینیوبل اینرڈی ایکسپرٹ ہی جے کے بجلی جا وادو بلائن انہاں جے کا تبھائی مچائیا ہے انہاں جے پویاں کوتا ہیوں کمیوں گھٹا ہیوں بینگ ان ایکسپرٹ حکومت جوں انہاں تے بیتا روشنی وجہوں ہیں یہ سموروں معاملوں تہاں ایز ان ایکسپرٹ کیا رسو پایا جی جی میرمانی آؤں ہن معاملے کی ہیں جساں تو پاکستان میں دیکیٹ ان ٹو ڈیکیٹس اگو اچھا سوریش مازرت آؤں جے کوئی پانے ٹرے مہمان جو بھی تارف کر رہے چھڑے اتیک میر صاحب اسنے سے ٹیلی فون لائن ٹے موجود ہے انسلام علیکم اتیک صاحب مہمان جی بڑی مہربانی تمہاں جوائن کھو آئیں آؤں تمہاں جی طرف جے کوئی تھوڑی دیر میں چاہاں پہی جی سوریش جی آسانج بجلی جات کے ٹے پہلو آئے جنریشن آئے ٹرانسمیشن آئے ڈسٹیبیوشن آئے بڈیکیٹ اگجی گال کے ہوں جنریشن سائٹ ڈیفیسٹ ضرور آئے آئے 2015 چوڑہ کپو جنریشن سائٹ تے انویسمنٹ تھیوں جنریشن سائٹ اپلیفت تھی وہ تمام گھنی اپلیفت تھی جو کو آسانی ڈیمانڈ کھام مجھے ساپسا مدھی ہوئی انجاب نقصانات ہوں انہوں کی تفصیل سبجائے آسان جو کو تیریفائے وہ بیسکلی پروڈیکٹ ہوں ڈیپی پی موڈ میں ڈیپی پی موڈ میں ڈیپی پی موڈ میں ڈیپی پی موڈ میں ڈیپی موڈ میں ڈیپی موڈ میں ڈیپی موڈ میں ڈ pastel spir hoje ڈیپس ڈیپی موڈ پی ہیں ڈیپ پی ہیwork ڈسی ڈیپی بیٹ 커� ڈیپ نیوڈ میں ڈیپی پی ڈیپی ڈور ڈیپ سائیڈ موجود آئے ایسا ہونکے سٹاپ کرائی ہوں تھا کٹیل کری ہوں تھا گورنمنٹ ہیس تو پی چارجز جڑی پنجھونے کے پیسٹی چارجز آئی وہ ٹھیک ٹھاک ہوں جو نا ہانے جڑی ایک پیسٹی چارجز نیوں جاندی ہوں تا سا لازمی وہ کنزیومر اینڈ پہ وہ ایمپوز تین دی ہوں ایمپوز تین کا پوئی وہ بل مدد بادی ہے تو بل دل 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 سا لازمیم اوہرال پاس چندہ نازرین جلائب ہوتا ہے جو ایسا بجلی جی کوئے ملک کتری کپیسٹی انوات موجود ہے کتری پروڈیوز کرے پرے او تھوڑھا سپلائی ڈیمانڈ جو سولن لفظن میں اسانی ڈسندرن کے بھی سمجھائے جو کتنی کپیسٹی ہے ہماری جی جی ہندوقت اسانورت میں پانٹالی ہزار میگا وارٹ تقریباً بجلی جنریشن کپیسٹی موجود تھا ہے یعنی آپ پرویوز کرے پہ آسانی ملک مطلب کپیسٹی انسٹالڈ آئے اور اسانی ڈیمانڈ یہ کوئی آئے لازٹ ویر بھی وہی ہی میکسیمم اٹھاوی ہزار سمتنگ میگا وارٹ سیارے میں وہ گھٹ چیویں دیا ہے تقریباً پاندرہ آزار سورہ آزار تچیویں دیا ہے سورش کپیسٹی تر آسانی مطلب ودھیک تھی تھوڑو آنے جی کر انٹر فیر کھائے آپ بھی جی دسندرن کے بھی سمجھا جی 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 بلکل کو دیکھ یہ معاملو آخر بھلا کیا آئے کپیسٹی ودھیک آئے ڈیمانڈ یعنی گھٹ آئے ڈیمانڈ جی کہنے آئے وہاں میٹ بھی نہ پیکر سکتے ہیں دیکھاتی موجود ڈیمانڈ ہمارے کے لئے ہیں کہ وہ سورش کوتا ہی اصل لائے کی تھی کرے پہی یعنی جتے اصلا سپلائی ڈیمانڈ جی گال کہوں پہا یا سانے ٹرانس مشن ڈیسٹریبیوشن جو جو میکنیزم وہی ناکس بنیا لائے انہ میں کوہا ریگولیشن پرپر قسم جی آئے کو یعنی مقصود طور دے کتا ہی تاں کے نظر کتے ہیں جی پہی ریگولیشن میں ریگولیشن مجھے ساب سانے کافی چاہیوں بہتر تھے ہیں لانچ انہیں اٹھے ہیں کیلئر کرتائی ہیں پر اسیو ہے تو یہاں جی کنسسٹنسی ان پولیسی نہ ہوں دیا ہے یہاں پولیٹیکل ویل جگر چاہوں وہاں بھی کمزور نظر چہتی ہیں جنہیں کنسسٹنسی نہ تھی رہے انویسٹری لینڈر جو جو کانفیڈن لیول آئے وہ گھڑ جی بنے تو یہاں مثال لیا دو یہاں اکی دی پولیسی موجود ہوئی آری نیوبل انہر جی بہتر انہیں جی وری ایساں تکڑ میں لازم جگورمنٹ آئے انہوں نے ڈہ ہزار میگا وارٹ سولر پولیسی آن دی جنہیں الڈی اگری پولیسی آئے ٹھیک ہے تو آن دی آئے تو جنہیں انہوں نے 600 میگا وارٹ جو کوئی ٹینٹر فلوٹ کے ہو تو انہوں نے میں انویسمنٹ نہ آئی انجہ ریزن یہ تھا کہ جو کوئیان جو کوئی اسٹوریکل بیک گراؤنڈ آئے وہ سان اسوں ترینیوبل میں جنہیں بھوم آئی پہ آل آف سڈن رینیوبل کے سٹاپ پہ ہوئی ہو ڈہر اہ terror اوپ رانچ رینیوو میں ہمارتان ٹھیک نشativ بارک کی آئی ٹھیک ہے ڈہ piپ کیا لتوکٹ ٹھیک رئیوہم وہ میوں ٹھیک ہے ڈہ اورم کم وقت بھی رہی نے اenee اللیکل ٹھیک ہے ساکتا مج vigil приготовrajات سے یقینی ایڈ kaufen بلایں لیکن اس دو ہوا ہے آ ساکتاہ پکے رہے لسے آئے شکریہ کے برہی شکریہ سے Network موسیقی چاہتا ہے کہ جنرےشن آئے وہ ایڈ نکے ہیں انٹرین ایڈنیس جگر تاہاں شوہر آئے ہو تو تاہاں جنرسٹیز دیکھنوار یا ہے ہنہیں تاہاں جی کو ڈیمانڈی کے پیسٹی جی کو اسٹوری کل بیکگراؤنڈ اسی تاہیی ودی تھی تو انہیں سافتا ہے ایڈیشن پہ ہو فردر ایڈیشن نکے ہو ہونے ٹرانسویشن ڈیسٹریبیشن سسٹم کے سدارن جی ضرورت ہے وادن میں بہت پہنگال دیا ہے بھی گالی آئے تو اسان جو ایمپورٹیڈ بیس فیول تے پروجیکٹ کو لگانی نکا پے انرڈی سیکیورٹی کے انرڈی مکس کے لیسے ہو آئے آن خالی رینیوبل تے کون تھو رہا آن چاہاں تو رینیوبل لگائے ہو بالکل انجا کچھے اسیوز جی آئے ایڈیشن ڈیسٹریبیشن کپیسٹی بھی بھلا کیے بہتر کا جی اسان جی کے تری کیا ہے کپیسٹی جی کریں گال کجے ٹرانسیشن ڈیسٹریبیشن جی بہتری میں بہتری یہ ہے جو لوکل اگروں میں سال لیا مجھے پاڑے میں پر ٹرانسفورنر لگل ہوئے ہو انہوں نے کپوہ لوڈ ان کے ٹرپل تھی ہو آئے وہ ٹرانسفورنر ہکڑو ہی رہے ہو پیڈر ہکڑو ہی رہے ہو انجا ہکڑو رہے تو تو انجا لوڈ ودے تو جلدی بلو نافتی ہے تو خراب تھی ہے تو وہ پندرہ نہیں ویٹ کرنو ملے آسان جی انرڈی جی کا ریکوائرمنٹ جانے ٹرپلے شیفت تھی ہوں تھا یو پی ایسے اگین یہ آسان جی برڈن آئے اکنامی تھی ہر مانو یو پی ایس لگائے ویٹھو آئے ان جانے گورنمنٹ چاہے گورنمنٹ چاہے نہیں کرے سکی تھی یہ آسان بعد میں ڈسکس کنے دا سی انہا خاغمی اتیک میر صاحب اتیک صاحب جی کے واپاری اگمار موجود ہیں انہا ساگال کرے بٹھوں تھا ہمارے بجلی کے جو بل ہیں وہ کیوں اتنے بڑے ہوئے ہیں اور آپ لوگ جو ہے اس وقت تاجر برادری وہ بقاعدہ طور پہ ہرٹالین کر رہی ہے پروٹیسٹ کر رہی ہے کیوں آپ لوگ یہ کر رہے ہیں اور کیا کیا مزید آپ کے مطالبات ہیں اور آپ کو کچھ ہوتا وہاں نظر آ رہے ہیں دیکھیں ہمارے بہت سیدھے سے مطالبات ہیں کہ بجلی کے بلوں کا جو جو اضافہ ہوں ستک چلا گیا جہاں ادائیگی کی سکت خطر سائرہ صاحبہ کے برجوں کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو کتنے تاجر ہیں اب تک جو بجلی کے بل جمع کروائے نہیں ہیں ان کے پاس انتظام ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے پیسے دے سکیں آپ پورے ملک پہ دیکھیں آپ پہ کیا غریب کیا امیر امیر تو چھوڑیں ایک درمیانی درجے متوسط طبقے سے لے کر جو نیچری سطح کی لوگ ہیں ان کی سکت جواب دے گئے کیونکہ صرف ہماری زندگ میں بجلی کے بلی تو نہیں تھے دیکھیں آٹا جو ہے اس کا کہاں سے پہنچ گیا تقریباً ایک سو دوئے روپے کلوں پہ آ گیا ڈالر تین سو سے تجاوز کر گیا پٹرال تین سو سے اوپر چلا گیا اور بجلی کی جو شرعہ فرق دیکھیں کہ پچیس روپے یعنی سودہ ماہ کے اندر جو پچیس سے تیس روپے یویٹ تھا اس وقت ستر روپے سے تجاوز کر گیا اب اس میں جتنے ٹیکسیز ہیں میں سوچا ہوں ملک میں اتنے ٹیکسیز شاید آپ پی آر میں مطارف نہیں کروائے ہوں گے جتنے ادر ٹیکسیز فلان ٹیکسیز وہ نام لکھے بغیر انہوں نے اس میں ٹیکسیز شامل کر دیا ہے گریلو بلوں میں کیا جواز ہے سیل سیکس کونسی خرید و فروخت ہوتی ہے گریلو بلوں میں انکپ ٹیکس کا جواز کیا ہے کونسی آمدنی آپ گھر میں تیس کیا سکتے ہیں ابھی آپ کا ہٹڈال آپ کے پروٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ چل رہے ہیں آپ کہاں کہاں اس وقت کر رہے ہیں اور یہ کس طرح سے آپ یہ تحریک کو رن کر رہے ہیں دیکھیں پروٹیسٹ کا لفظ پیچھے رہ گیا ٹیک ہے اب یہ ایسی بدحواس یوں سمجھے کہ لوگوں میں بدحواسی چھائی ہے کل ایک کامیاب اڑتال ہوئی آج خیال تھا کہ دوسرے ایک سیاسی جماعت کی اڑتال ہے تو خیال تھا لوگوں کا زور ٹوٹ جائے گا کل اتوار ہے لیکن آج لوگوں نے کہا نہیں آج بھی ہم اڑتال کریں گے تو اس سے اندازہ کریں کہ لوگ کہیں پہلے کون سا ہم ویسے ہی واشی موت کر شکار ہیں تو اس سے شاید حکومت ہز جائے ممکن ہے حکومت کو بھی اقل آ جائے لیکن آپ دیکھیں انہوں نے دوران احتجاج اور یہ آپ کا احتجاج کب تک جاری رہے گا کب تک آپ یہ دکانیں جو مرکزی جگہوں پر ہیں ان کو آپ بند رکھیں گے دکانیں تو یہ احتجاج لیکن اس کے علاوہ احتجاج ہیں ریلیاں ہیں گھردے ہیں تو اس سے ہوتا ہے کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو یا یہ وہی روایتی بات ہو جائے گی احتجاج کے بعد ہمیں کہاں کوئی اتنی بڑی تبدیلی اکثر کر کے نظر آتی ہے اور یہ پیٹرول کی قیمتیں ہو یا بجڑی کے بل آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی اس میں کمی پیشی آ سکتی ہے کمی ہو سکتی ہے آپ کے ہرطالوں کی وجہ سے کیونکہ یہ تو آئی ایم ایف کے سارے معاہدوں کی وجہ سے ہو رہا ہے تو آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کریں گورنمنٹ سے کہ وہ آپ کو کچھ ریلیو دیں گے جی دیکھیں وہ دیں یا نہ دیں لیکن جب کسی کو انجیکشن لگتا ہے اس وقت مہنگائی کی جو عذیت بنات صورت حال ہے جو کاروبار کی تباہ حال شکل ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ سوائے اس کے کہ ہم پروٹیسٹ کریں اور ہم حکومت کو مجبور کریں وہ سطح کیا ہے مجھے نہیں پتا یہ جنون کی منزل کہاں پر موجود ہے میں نہیں جانتا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اب ہمیں لڑنا ہے اپنے حق سے پہلے ہم بیٹھ نہیں سکتے ہمیں ادوار تک جانا ہے چاہ چاہ بغاوت ہو سویر نافرمانی ہو چاہ کچھ بھی ہو کیونکہ موت جب کسی کو نظر آتی ہے اثر آپ دیکھیں جب کوئی لٹیرہ یا کوئی بانک گلی میں آتا ہے تو وہ کسی کو ماردے سے تریغ نہیں کرتا یہ ایک عام آدمی ہے ایک بار پھر کلیر کے جئے گا کہ آپ کی احتجاج ہے وہ صرف یہی کہ آپ سڑکوں پر نکل رہے ہیں باقی آپ کا کاروبار وغیرہ آن ہے کاروبار اگلے مغلے میں تو آن رہے گا وہ سکتے ہم مزید اڑتالوں کی طرف چلے جائیں لیکن فلحال اگلے مغلے میں ہم احتجاج دھرنے اور ریلیوں کی طرف جائے گے شرمیلہ صاحب آپ یہ گفتگو سن رہی تھیں جو تاجر برادری سے ہمارے تھے رہنما اور وہ کیا فرما رہے تھے کہ وہ احتجاج کریں لیکن وہی بات ہے کہ احتجاجوں سے پروٹیس سے چونکہ یہ آئی ایم ایف سے کیے ہوئے معاہدے ہیں تو اس میں کیا عوام ایکسپیکٹ کرے کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے نگرہ حکومت کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کچھ کر سکتے کیونکہ وزیراعظم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جلد بازی میں ایسا کوئی فیصلہ کرنا نہیں چاہ رہے دیکھئے نگرہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے کیا نہیں کرنا چاہ رہی ہے کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی یہ تو اس ماتر آف ڈیویٹ میں نے تو آپ کو ضرور سے یہی بات کہی ہے کہ جو کرنا ہے اور جو کر سکتے ہیں وہ ایک الیکٹیڈ گورنمنٹ ہے اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں تو الیکٹیڈ گورنمنٹ تک کچھ نہیں ہو سکتا کسی قسم کی تبدیلی کوئی کمی پیشی عوام پھر ایسے سڑکوں پر پھرتی بھی نظر آئے گی ہمیں دیکھئے ایڈمیسٹریٹیوی یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر یہ چوری روپنا چاہیں چوروں کو پکڑیں بجلی کی چوری بند کروانا کس کا کام ہے وہ تو جن پر ہے ذمہ داری وہ بھی تو ہمیں اتنے عرصوں سے ہم وہی روایت جو ہے وہ چلتی بھی دیکھ رہے ہیں نظر آ رہی ہے کوئی خاص تبدیلی اس حوالے سے بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی جہاں چوری ہو رہی ہے ہمیں بقاعدہ طور پر ہو رہی ہے میں یہی تو کہہ رہی ہوں آپ سے کہ ایڈمیسٹریٹیو بھی تو کر سکتے ہیں نا دراجی کی کئی الیکٹرک میں بھی اس موقع پرائیوٹائز ہو جو کی ہے لیکن وہ بھی چیز جو ہے حکومت نہیں کی بھی آئی پی پی پالیسی بنا کے انہی کے حوالے کر لیا اور پتہ نہیں کیا کیا رہے لیکن شرمیلہ صاحبہ ہمارے صد لائن پہ رہی گا سائرہ بانو جی ڈی اے سے تعلق رکھتی ہیں وہ ہمارے صد لائن پہ موجود ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں اسلام علیکم سائرہ صاحبہ اسلام علیکم بڑی مہربانی تماجے ٹائم جی امید ہے ماں کے سندھی مجھے خالم سمجھ میں اندی ہو دی سائرہ صاحبہ ہی سموری صورتیار شرمیلہ فاروقی صاحبہ موجود آہیں کچھ ایکسپرٹس پہ ایکسپرٹ آہیں سوریش خاتری صاحب جی کے رینیویبل اینرڈی ایکسپرٹ آہیں اسی گال کئیوں پہیا تھا ہی سیاسی پارٹیز اعلانت یکن جماعت اسلامی تھی وائی جی انتا ہنن پہ احتجار جو اعلان کئی ہو آئے بجلی جا وادو بل ہو جن ہر سیکٹر میں ہر اسی جی کے بنیادی سہول تھی ہو جن تھی جی پیٹرول تھی وائے ہو سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں جو کہ حکومت نے کی وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان کے احتجاج کی کہ ہم لوگ ہر چیز میں ساتھ تھے ہم سے مراد سیاسی جماعتوں کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کے جو بھی قابلہ میں فیصلے ہوتے ہیں تو سب چیز ہوتی تھی تو پھر احتجاج کس کے خلاف چلی یہ جماعتیں اسلامی جو تو سمجھ آتا ہے لیکن جو باقی جماعتیں ہیں وہ احتجاج کس کے خلاف کر رہی ہیں نگرہ حکومت کے خلاف کیونکہ نگرہ حکومت تو ابھی آئے ہوئے ایک ماہ بھی نہیں ہوا تو وہ تو وہی چیز جو فیصلے ہوئے ہوئے ظاہرہ ان سے کیسے وہ ہو سکتے ویسے بھی ہمارے پاکستان کی انٹرنیشنل نیول پر یہی بدنامی ہے اور تب ہی وہ سیاستدانوں پر دروسہ نہیں کرتے اور عسکری قیادت دروسہ کرتے کیونکہ وہ پھر آ کر دوسرے فیصلے ان کو موتل کرنے کی کوشش کرتے باقی رہے بسلی کا آپ دہرے دیکھ لیجئے کہ آئی پی پیز کس ادوار میں لگی ہیں اور ہم نے اپنے تیسے ہوتے جیب سے نکلتے تو ہمیں احساس ہوتا تو یہ ملک و قوم پر سائرہ صاحبہ آئی پی پیز کا جو معاملہ ہے پرائیوٹ آئیز کرنے کا اور شرمیلہ صاحبہ کا کہنا ہے کہ اس وقت جو یہ پوری صورتحال چل رہی ہے اس کا حل یہ ہے کہ ایلیکٹڈ گورنمنٹ آ جائے کیا آپ بھی ان سے اتفاق کرتی ہیں یہ ایلیکٹڈ گورنمنٹ دیکھیں اس وقت جو ملک میں حالات چل رہے ہیں تو ایلیکٹڈ جو گورنمنٹ ہے وہ ایک سٹرانگ ایلیکٹڈ گورنمنٹ کے ضرورت ہے اگر ایسی ہنگ پارلیمنٹ بننی ہے کہ کہیں سے ایت اٹھائی کہیں سے روڑا اٹھایا تو وہ تو میرا نہیں لگ رہا کہ کوئی پرائی اکثریت سینٹر میں کسی جماعت کو مل سکے گی تو اجب ایسی گورنمنٹ بننی ہے ہمارا تو خالی ایک وزیراعظم تھا ہم کیا کرتے تو وہ اس سے پہلے بھی اثر پورے پانچ سال کی کار کر دی گئی اگر آپ مجھ سے پوچھنے چاہیں گی تو کسی نے بھی مطلب ایسا کوئی کام نہیں کیا لیکن وہ تو کلیم کرتے رہے کہ ہم نے معاشی طور پر ملک کو ڈیفولٹ ہونے سے بچایا ڈیفولٹ ان سے دیکھئے عام آدمی تو ڈیفولٹ ہو چکے ہیں آپ اکری کے پلٹ اپ آ رہی ہیں ہماری کیخیں نکل گئی ہیں ایک بڑا سادہ سوال شربیلہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بھی اور ایک اور مہمان بھی ابھی جس عام آدمی کی تنخہ اٹھارہ ہزار ہے یا بیس ہزار ہے اور اس کی بجلی کا بل آیا واہ ہے کوئی پینتیز چالیز پینتسٹھ وہ کس طرح سے کرے اب وہ پوچھ رہا ہے سوال اور وہی جو اعتجاجوں میں بھی پھر رہا ہے آنکھوں میں آنسو لیے اور یہ باقاعدہ ہم نے چیزیں جا کے وٹنس کی ہیں تو اب کیا اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس سائرہ صاحبہ اس کا جواب دیکھئے میں تو اگر آپ میری سپیچیز اٹھا کر دیکھ لیجئے تو جس وقت میری بجٹ آیا تھا تو اس وقت میں نے احساس کاف سے یہی ریکویٹس کی تھی پندرہ مالے کو چھوڑے پچیس ہزار چلے میں نے کہا پچیس کو بھی چھوڑے پچاس ہزار والے کا بجٹ مجھے بنا کر دکھا دیں پچیس والے پہ تو یہ سہر سے ہی ہے اب آپ اس پہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے ریاست بچا لیے تو ریاست کیا سے بچائی ہے جو بندے کے پچیس کروڑ ہماری نظر میں جو پیڑے مقورے گاز پوس ہیں وہ تو بچارے مر گئے نا نہ وہ بیگلی کا بل دے سکرے نہ وہ دوا دارو کر سکتے بچوں کو سکول سے اٹھائیے اس پہ جو کتنا عربابے اقتدار جن کے جن کے ہاتھیں تیسلے کی قوت ہے ان کو یہ آگے بڑھ کر یہ کچھ کرنا پڑے گا ورنہ مجھے بتائیے پھر ہم کہتے ہیں کہ شکر الحمدللہ ہمارا حال سری لنکا جیسا نہیں ہوا سری لنکا دیکھ لیں آپ افغانی ہوپیہ کو دیکھ لیں وہ افغانی جس پہ ہمیں اب بھی ہی ہمیں وہ ہو رہا اور ہم ابھی آتا خاض ڈپنے جو بھی ڈالر سب سمگلین میں ہم لوگ لگے ہیں اور وہ ملک کہاں سے پہنچ گیا اور ہم ابھی تک نازک مور سے گزر رہے ہیں اور انسان سالوں میں غلطیاں تلاش کر رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا یا میں نے کیا کیا خدا رہا یہ بیعت کہ آپ اپنے دل میں دل سے کچھ اگالیاں دے لیے لیکن ملک کے لئے کچھ کر لیں ملک کو بچانے کے لئے ایک پیچ پیونا بہت ضروری اچھا شرمیلہ صاحبہ سے بھی میرا یہی سوال ہے شرمیلہ صاحبہ اب وہ آدمی جس کی تنخواہ اتنی ہے اور بل اس کی اخراجات چلیں بل تو ابھی آیا یہ مطلب حد سے زیادہ لیکن اس کے پہلے بھی آپ اگر تنخواہوں پر نظر ڈالیں عام آدمی کی جو اٹھارہ آزار کم آ رہا ہے بیس آزار پچیس آزار اور اس کو پورا گھر چلانا پڑ رہا ہے وہ کیا کرے اس صورتحال میں دیکھیجی آئے وش میں آپ کو کوئی ایسا فارمولا دے سکتی یا کوئی ایسا جواب دے سکتی جس سے آپ کو بھی خوشی ہوتی اور مجھے بھی بات کرنے میں خوشی ہوتی صحیح میں آپ کو کیا جواب دوں کہ جس کی تنخواہ اگر پچیس آزار ہے اس کا بجلی قبل چالیس آزار ہے تو وہ کیا کرے صحیح کوئی بھی اس سیچویشن میں کیا کرے گا ایسا جاج نہیں کرے گا تو کیا کرے گا پریشان نہیں ہوگا تو کیا کرے گا سرکوں پر نہیں نکلے گا تو کیا کرے گا لوگوں کا غم اور غصہ بلکل جائز ہے اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن عام شہریوں کے لئے رسے روگ دینا یا کسی کی سرکاری اگر سرکاری املاف کو جلاو گھراؤ کرنا یہ بھی غلط ہے کیونکہ اس سے کسی کو خائدہ نہیں ہوگا کچھ بجلی قبل کم نہیں ہوں گے اس سے نقصان نہیں ہوگا اتجاج کرنے کے اور بھی طریقے کار ہیں میں ابھی کچھ ویڈیوز دیکھتی تھی کراچی کی جہاں پر کچھ شہراؤں کو اور کچھ فلائ آور سنے سے سائر جل رہے ہیں یہ عام آدمی جو بچارے گیلی ویڈیز ہیں جہاں سے وہاں کمیل کرتے ہیں یا جو پبلک ٹرانسپورٹ سے جاتے ہیں وہ بچارے متاثر ہو رہے ہیں تاش کے وہ دن آئیں اور وہ اسی طرح آئے گا آتے ہوئے نظر آ رہا ہے آپ کو ہو سکتا ہے پوسیبلیٹی ہے اگر کرنے کو آئیں تو کیوں نہیں پوسیبل ہے جی کیا ساری دنیا میں کیا ساری دنیا کیا نظام کیا کرزوں پر چل رہے ہیں نہیں بہت سے ایسے ممالک ہیں جو پہلے کرزے لیتے تھے آج اپنے بیروں پر کھڑی ہوگوں اور پاکستان میں بھی ایسا وقت آیا تھا جب ہم آئے میرے کے پاس نہیں کہتے ہیں we were on our own لیکن تب تک شنمیلہ صاحبہ پتہ نہیں ہم کہاں کھڑے ہوں گے ہماری عوام تو ابھی رو رہی چلاری ہے اور وہ وقت پتہ نہیں کب آئے گا ساری صاحبہ آپ کو وہ مطنظر جی 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 اس کے لئے یہ ہے کہ آپ کو پھر کمر تست لینی پڑی پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ترک کرنی پڑیں گی اپنے کچھ غیر ضروری ایکسپینڈیچرز کم کرنے پڑیں گے کچھ سبسیڈیز رڈا کرنی پڑیں گے کچھ جگہ سپورٹ کرنی پڑیں گے آپ اپنی ایگری کلچر کو سپورٹ دے نا پاکستان is an agrarian country 60% ڈیوینی اپنی ایگری کلچر سے آتا ہے آپ نے صوبے کو تو بلکل چھوڑ دی ہے آپ نے وہاں کوئی ریسرچ کر رہی ہے پانی کے آپ کے پاس کلت ہے لانبی چینج کے وجہ سے ثلاب آرہے ہیں ساہی آگ لگ رہی ہے آپ نے کیا ریسرچ کر رہی ہے کیا آپ واتر کنزروریشن کی طرف گئیں کیا آپ نے ثلاب کے پانی کو جمع کرنے کا کوئی نظام بنایا ہے ہی چیز ہے نا یہ دنیا بھر اس پر ریسرچ تکنالوجی ہاں بالکل آپ کو سلوشن کی طرف گئی ہے تو اسی لئے نکالتی ہے کیا اسی لئے نکالتی ہے ابھی یہ تو آپ رو رہے ہیں کہ پانی کے بیل پڑ گئے ہیں پیٹروں کی چیز ہے جب پانی ہی ہوگا آپ کے پاس پر آپ کیا کریں آپ کیا کریں آپ کیا کریں بغیر تو نظام زندگی چلے گئے ہیں آپ کیا کریں پانی شاید ہوتا ہے پانی شاید ہی ہمارے پاس وہ تو پوری دنیا رہے ہیں ایسا وقت آتا ہے سندھ کے اندر جب مردے کو نہلانے کے لئے پانی آپ کے پاس نہیں ہوتا یہ بھی وقت آتا ہے اس کے دو مہینے بعد خلاب آجاتا ہے جب سارے گھر باہر پسلیں سب بہ جاتی ہیں تو یہ تو ایک بہت ہی چیلنجنگ سیچیلنجنگ سیچیلنجنگ تو بہت ہی مشکل معاملات اور حالات ہیں نیچر وائز تو صرف اس پہ باتے ہی کرنا اور اس پہ کرنا اتخاب تک سلو کمت کم پیڈی ایم کی گورنمنڈ نے ایک کام تو اچھا کیا کہ دنیا کو باور کرایا کہ ہم جو خمیازہ بھگت رہے ہیں کلائیمٹ چینج کی منسی اثرات جو ہم پہ آ رہے ہیں وہ ہماری غلطی نہیں ہے اور ایک کلائیمٹ فن کا انقاد ہوا جو نہ صرف پاکستان کو ہلپ کرے گا بلکہ بیچر ہمالے سے کرے گا لیکن بات یہ ہے کہ آپ کب تک کلاب یفدان کے گھر بناتے رہیں گے ہر سال تو نہیں بنا سکتے دونت فٹیک آ جائے گے دونت فٹیک ہو گئی ہے دنیا گلوبل ڈیسرشن کے اندر جا رہی ہے لوگوں کے پاس پیسے نہیں اظہار دینی کے لئے بھی تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھ کی آگے چاہاں آپ کو اچھا سنسلس کے اوپر سنسلس آپ کا نیا آگیا ہے لیکن سنسلس کے اوپر گریموں کے لئے وہ ٹھابان خورت میں آپ کو پاکے پاس آج بھی سنت اب پانی اس کے اوپر جا رہان و دنی اس تicutر باکیا یہ ایک بار ن acknowledge جو آپ کو پاکستان ہیں جو وہ جس کے اوپر ہم باتیں تو کرتے ہیں پیویٹ بھی کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر خاطر خواہ کام کا ہوا ہے جی بالکل یہی بات ہے جی شرمیلا صاحبہ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہونے کو ہے اور میں آپ سے کانکلوڈنگ ریمارک پہلے سائرہ صاحبہ سے لے لیتی ہوں اور پھر ہمارے جو دوسرے ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں سائرہ صاحبہ آپ بھی گفتگو سن رہی ہیں شرمیلا صاحبہ کی بات وہی بھی جنرلی وہ یہی کر رہی ہیں کہ لانگ ٹرم سولیوشنز ہونے چاہیے جیسے انہوں نے سلاب کی مثال دی آپ بھی وہی بات کر رہی ہیں سلاب میں تو ہم نے کوئی ایسی کوششیں بھی نہیں کھی نا میں ایک ہم نے رولر ایڈیا سن کی بات میں کروں اندر تو ٹائم پر آر بیڈی ایل بیڈی وہ جس کو بھل صفائی کھاٹی کہتے ہیں وہ نہیں ہوئے ہماری حکومت کی تھی پندرہ سال سن میں ہم نے کچھ چھوٹے چھوٹے ڈیم نہیں بنائے جساں سانگر کی طرف اور یہ نہیں سوچا کہ سلاب یا بارشوں کا پانی کیسے سٹور کرتے ہیں ہم کراچی میں میں بھی بلاول اس کے آس پاس ریکنگ کیسے بلاول ہاؤس میں پانی کی ٹینک کر جاتے ہیں میں بھی پانی خرید کر پیتی ہوں یہ تو پھر سوچنا چاہیے تھا نا مطلب پندرہ سال تو ہو گیا اب اس کے لئے کیا اور پچان سال چاہیے لیکن یہ کہ سوچنا چاہیے جیسے آپ نے بولا ہے کہ حکمرانوں کو ویسے تو اب ایک ایک ہمارا ادارہ ہے اس کو تضاب سے غسل کی ضرورت ہے جیسے ہی کہہ رہے ہیں شرمیلہ غائبہ کہ جو سب سوگیزیں ہوں ختم کرنی چاہیے یہ سرکاری گاڑیاں یہ یہ فیول یہ دورے یہ سب چیزیں ختم کرنی چاہیے یہاں پر غریب مر رہا ہو اور کرزیں لے کر ہم پینشن دے رہے ہیں پانچ پانچ لاکھ روپے ہم فیول پہ مد میں اربو روپے خرچ کرنے ہم دھائید ہیں عرب کی بیرکریسی کو آکے گاڑیاں ہم دے رہے ہیں کہ آو یہ جہاں پر آپ فیلڈ برک کرتے ہو تو لینڈ کروزر کے علاوہ تو آپ کسی چھوٹی گاڑی میں بیٹھ کے آپ کی شان میں فرق آئے گا آپ بڑی گاڑی لو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور پھر ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کا حل کیا ہوگا وہ بس وہ کہتے ہیں کہ کسی پرสوال کے لائے ہیں جس پر سراک ہے آپ کوٹی سے بڑھے جائیں پانی نکلتا جائے گا جتنی مرضی آپ پانی آپ پانی آپ پانی اسے خلی کر دیں بالٹی نہیں بڑھ جائے گی ٹھیک اور آپ کو لگتے کہ الیکتر حکومت آ جائے تو یہ دماء مسائل حل ہو جائیں گے لیکتر حکومت آجائے وہ آگے سٹیپ اٹھانے پڑیں گے تھوڑی پہلے جو ہمارے نظام میں براک جسی کا کہ وہ آپ کو کہتے ہیں ون ویڈو آپریشن ہونا چاہیے آپ اس بل لے کر آتے ہیں آپ کو کچھ لے کر آتے ہیں اسیمبلی تو وہ باپیس جس وقت گھوم گھما کے کمیتی سے تینک سے ہو کر آتے ہیں تب تک آپ بھول چکے ہوتے ہیں کہ بھائیا میرا بل کون سا تھا تو جب اس قسم کے کام ہوں گے یہ جو افسر شاہی بیٹھی ہوئی ہے یہ کام بھی نہیں کرنے دیتی اور مزی کی بات ہے دونوں وہ کہتے ہیں نہ کمبل چھوڑتا ہے کوئی اچھے دن آپ کو نظر نہیں آرہے مستقبل میں نہیں نہیں آپ جیسے بیٹھی کی بات کی میں آپ کو ہیسکو کا بتاتی ہوں میں پار کمیٹی میں ممبر بھی نہیں ہیں یہاں سیاسی مداخلت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جس کی کوئرد نہیں آپ یہ جو بورڈ بنا ہوئے ہیسکو کا آپ اس میں دیکھ لیجئے گا کہ مطلب ہماری سیاستدانوں کے کسی کا بھائی ہے کسی کا بھان جائے کسی کا بھان جائے کسی کا فتیج ہے اور وہ بندہ کیا کام کرتا ہے بورڈ وہ ہمیں نہیں بتا اور بورڈ کو ہی ابھی ایک بل آیا تھا کہ جو بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہسکو کا چیف کون ہوگا اور پچھلے پانچ سال میں یہ جو ابھی عباسی صاحب بیٹھ رہے ہیں یہ آٹویں چیف ہیں یہ ایسی سیٹ ہے یہاں پہ کوئی ٹک نہیں رہا جب تک سیاستدان اپنے ٹرانسفر اپنے لات کے لوگوں کو ابلائیج کرنا بورڈ کے چکروں میں تو یہ بحثکو کا نظام بھی صحیح نہیں ہو سکتا اور باقی ان کے رہی فری یونٹ کی بات تو وہ تو ظاہر ہے ان کی پہن میں تھا اور فری یونٹ آپ بند بھی کر دیں گے تو کیا ان کو طریقہ نہیں آتے کنڈے کے اور یہ میٹر چوری کرنے کے آپ وہاں پر چلے دیں بلکل سینڈ ایسے علاقے کہ آپ نے نام بھی نہ سنا ہوگا کہ دٹھڑو بوپی جھول یہاں پر ایک ایس دی ہو جانے کے لیے تڑا پرا ہوتا ہے تو لائن لوسیز اور یہ چوریاں کیوں نہ ہو اور یہ ہمارے سیاستدان بات بہی مکانیزم اور регولیشن کی آتی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے سائرہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کیا از ای پولیٹیشن شرمیلہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ اگر آپ کو چیز کرنا چاہتی ہیں تو بھلی کیجئے گا دیکھئے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اب ملک کے اندر اس قسم کے حالات ہی نہیں ہیں کسی کو مفت کی بجلی دیں کسی کو مفت کا پیٹرول دیں ٹھیک ہے یعنی آنے والے دن خاص نظر نہیں آیا تو ظاہری بات ہے وہ قوم کی حدمت کر رہے ہیں وہ تنخواہ بھی لے رہا ہے تو یہ چیزیں تو اب بند ہو جانی چاہیے لیکن یہ بہت خوٹے فرمانے پر ہوتی ہیں کتنے وزیر ہیں کتنے مشیر ہیں کتنا پیٹرول لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو متواسط تب کے ورید لوگوں کو ریلیش دینا لازمی ہو اور آپ کو یہ وقت آ گیا ہے کہ اچھے اچھے امیر لوگ ہیں وہ بجلی کے بل دینے کے لیے جھبرا رہے ہیں پیٹرول اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ در سے باہر نکرنا محال ہو گیا ہے کہ ہم جس سے کتنے کلومیٹر جانا اور کتنا پیٹرول لگے گا اور وہ تمام چیزیں کہ جب آپ کی کوسٹر پروڈکشن بھر جائے گی آپ کی فارم ٹو مارکٹ ایکسس جو ہے وہ مہنگی ہو جائے گی ہر چیز مہنگی ہو جائے گی اور وہ پتہ نہیں آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہے ہیں بہت شکیہ شاہمیلہ صاحبہ 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 موجود ہوئیوں پیپلز پارٹی ماں آئیں جی ڈی اے اگوان صاحبہ 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 موجود ہوں انجی بڑی مہربانی سورش تاہاں کہ محضرت انتظار کرنوں پائے ہو آخر میں کہاں کہ حکومت جی کیڑی کوتا ہی نظر اچھے پہ پہیکتا آئی پی پی واروں معاملو بے پہنجی جگہ ہوتے اسٹینڈ کرے تو آنے تھیان چھاہ گھر جے ہی ہننن پانجوبینی سیاست دانان جو ہم آگالیوں بدھیوں ہو بھے لانگ ٹرم پلاننگ آئے میکنزم جی گال کرے بھائی ہوں تفاہن بھی ایکسپرٹ چھاہر اس آخر میں اینNATY پلیز روشنی میں جتاہاں آؤوئیں بہ ساپیو جکے بھی پولٹیکل پارٹی زہین سب یہ انشور کنٹ جی کا پولیسی ٹھائے تھی انجی کنسسٹنسی رہن دی چاہے کیڑھی بھی حکومت پچھے کیڑھی پولیٹیکل پارٹی جی کا حکومت مچے پی بھی وہ اساں کے یہ اتحاء کرنے پون دہانے کوب امپورٹیڈ فیول بیس پروجیکٹ نا لگے دو پاکستان میں انڈیجینیس ریسورسز استعمال کندہ سین جہاں میں اسانڈ ہائیڈل آئے وینڈ آئے سولر آئے سرکول بھی آئے سنڈ میں تمام سو ٹھائی آئے بلوستان کی حرنیس کرنے شروع ہی نا کھائی آئے تمام سو ٹھائی ریسورسز آئے تو ایو آئے جنریشن سائٹ تھی ہانے اساں کے دھیان سا رنو پون دو بجائے جنریشن اساں کے ہانے ٹرانس میشن این ڈیس پیچ تھی ود میں اتھ خوکس رکھنو پون دو این انہیں تھی اساں کام کرنو گر جی جی ایساں جو لائن لاسل بچن سنڈ کرنے پون دو انہیں جی نتیجے میں ہی تھی ہے موسیقی 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 نہیں یہ معاہد ہے تو آپ خود جانتے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے کیے ہیں درمیان میں پی ٹی آئی کا زمانہ بھی آیا لیکن انہوں نے بھی اس پر کوئی نظر کھانی نہیں کی اور سب نے غلط معاہدوں کو سپورٹ کیا ہے اس لیے ان کی جہدادوں کو پروخ کر کے قوم کا خسارہ ادا کیا جائے عام غریب آدمی غریب پاکستانی خود نانشبینہ کا محتاج ہے وہ کیسے ہر مہینے چالیس ہزار اور پچھات ہزار روپیانہ روپیہ بیلی کی بل کے نام پر جمع کریں تو سر پیپلز پارٹی اور نون لیگ جب یہ حکومت میں آئی تو وہ بھی پچھلی حکومت کو ہی ذمہ دار ٹھہراری تھی اور وہ خود حالانکہ یہی نعرہ لے کر یہی بات لے کر آئے تھے کہ وہ آ کے مہنگائی کو ختم کریں گے تو یہ الزام تراشی کا سلسلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو حکومت آتی ہے وہ تو پچھلی حکومت کو ذمہ دار ٹھہراری معاہدوں کے معاملوں میں خاص کر کے دیکھیں یہ کوئی لڑکی چھپی بات تو نہیں ہے پیپلز پارٹی کے زمانے میں یہ معاہدے ہو گئے تھے اور وہ لوگوں کو مبارک بات بھی دے رہے تھے کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر کے دیکھایا اور میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے کہ نام سے یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے آج یہ اس کا خمیادہ ہے جو پوری قوم رگت رہی ہے موش ہیں جو دشتے دنوں پشاور میں پی ڈی ایم کے ورکر میں جلوس نکالہ بجلے کے بلوں میں زابقی خلاف تو صحافیوں نے اس کو عینہ دکھایا کہ یہ بل تو آپ کی حکومت کے زمانے میں آئے ہیں یہ نگران حکومت کے دورانیہ میں نہیں آئے پھر وہ شرمندہ ہو گئے انہیں کہا کہ اچھا ہم نے بل دے کے نہیں تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب قومی مجرم ہیں انہوں نے قوم پر وہ حمالیہ رکھے ہیں جس کو اٹھانا قوم کے بس کی بات نہیں ہے یہ قوم سے معافی مانگے انہوں نے بہت بڑا قومی جرم کیا ہے اور ہماری قوم اس طرح بلوں کو آجا کرنے اور سر جن کو آپ مجرم سمجھ رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ کل کو وہی اقتدار میں آنے والے ہیں اور یہ تو معاملات پھر ویسے کے ویسے ہی چلتے ہیں کوئی لانگ ٹرم سولیوشن آخر کیوں نہیں آتا سمجھ ہمارے حکمرانوں کو دیکھے اگر آپ لمبے عرصے کے لیے منصوبہ کی بات کرتے ہیں ہمیشہ اس پر ہم بات کرتے ہیں ہمارے شاہد ساتھ سیجیشن ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ہم سس کے بیجلی تیار نہیں کر سکتے جب پاکستان میں پائیں دریاں بہتے ہیں اور یہاں لاکھوں نگاوارڈ بیجلی پیدا کرنے کی گنجائش موجود ہے خود سرکار کی ریپورٹس اور سارے فیزیبلیٹی ان کے ساتھ موجود ہے لیکن ظاہر ہے جن کمپنیوں کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیا ان سے بڑے بڑے رشوت لیے ہیں کمیشن لیے ہیں ان سے مرات لیے ہیں اور اپنی ذاتی فوائد کے خاطر انہوں نے قوم کے ہاتھوں نے یہ حد کریاں ڈالی تو سر ابھی آپ کی کیا سٹریٹیجی ہے آپ کیا ملگی رہتجاج کر رہے ہیں اور اب ذرا یہ ہمارے ناظرین کو بتائی گا اور ہمیں بھی کہ آپ کا کیا ارادہ ہے آنے والے دنوں میں اور بجلی کی جو بلز ہیں یا آپ کو جو احتجاج ہو رہے ہیں ملک بھر میں اس سے کم ہوتے ہوئے آپ کو لگ رہے ہیں کہ آپ حکومت کو اتنا پریشرائز کر سکیں گے کہ وہ اس چیز کو کم کریں ضرور اس کو واپس کرنا پڑے گا یہ واپس لینا پڑے گا آج جس طرح قوم نے ہر طرح کی غیر متشدد دیا نیر ایک پر امن حلطال کر کے ثابت کر دیا کہ اس مسئلے پر پوری قوم بالکل ایک ہے اور جو بذر آدم نے کہا ہے کہ ہم قسطوں میں بل لینے کے لیے آئیم ایپ سے اجازت لیں گے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے حکمران سو پیسد ذہنی طور پر عملی طور پر اور سوچ کی بنیاد پر آئیم ایپ لغلام بن گئے ہیں تو آج بارہ بجے تک ہم نے حکومت کو تائم دیا ہے اور اگر آج بارہ بجے تک حکومت نے ان کے لوں پر نظر ثانی نہیں کی تو کل بارہ بجے ہم آئیم دل کل احیامل خود ہی اعلان کریں گے ٹھیک ہے سر آخری سوال آنے والے دنوں میں آپ جماعت اسلامی کی سیاسی پوزیشن کیا دیکھتے ہیں چونکہ الیکشنز بھی ایک نظر تھے ایک کل کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے لیکن ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے قوم کی بات کرتے ہیں مظلوموں کی بات کرتے ہیں عوام کی بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی ہمارے لوگوں کی کار کردگی قوم کے سامنے ہیں اور ہر مسئیبت مشکل اور افت کے وقت بھی ہم قوم کے ساتھ کرے ہیں قوم کو چاہیے ایک کرپشن فری پاکستان جو جماعت اسلامی بنا سکتی ہے قوم کو چاہیے ایک خدمت کرنے والی حکومت اور یہ صرف جماعت اسلامی ہے ایک کلین اور گرین پاکستان کی زمانت جو ہے وہ صرف جماعت اسلامی ہے میں دیکھتا ہوں کہ بارہ جماعتوں کا اتحاد کا جو پی ٹی آئی والے لیڈ کر رہے تھے اور اس طرح تیرے جماعتوں کا اتحاد جو پی ٹی آئی والے لیڈ کر رہے تھے شہباز شریف اور مولانا فضل رحمانا اور درداری صاحب یہ سب کے سب ناکام ہو گئے سب حکومت میں آئے اور چلے گئے اب وہ مو چھپا کے پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہیں اب عوام کے ساتھ ایک ہی چائز ہے اور وہ ہے جماعت اسلامی جب بھی ہمیں مقاملہ ہے ہم نے ڈیلیور کیا ہے ایک اسلامی نظریاتی جماعت ہے انفلابی جماعت ہے کرپشن فری جماعت ہے کسی معلومے ترکی پسن اور جمہہ جمبوری جماعت ہے تو ہم پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں اور اس کو سپریم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے سر یہ ہم بلکل دیکھیں گے آنے والے وقت میں کہ جماعت اسلامی کہاں سٹینڈ کرتی ہے اور کس طرح سے عوام کے مسائل جو وہ حل کرتی ہے بہت شکریہ آتی ہے قیمتی وقت کا ناظرین سنگر موجود ہویا جماعت اسلامی جامیر سراج الحق صاحب انہیں گفتگو گئی ہیں کچھ بیا مہمان ایکسپرٹس موجود ہویا سب نی جو سیاستدان جی گال کہیاں تاہو یہ چوان پایا پینجن شہن تے انحصار کئیوں پینجن شہن کے ڈیپینڈنٹ تھے ہوں پر اگین گال جی کا روایتی ہے ساں کے اکثر کرے نظرین دیا ہے تاہو روایتی جی کی الزام تراشی وارو سلسل ہو آئے انہیں میں ہمیشہ جاری رہن دوا ہے جنہیں تے ایکسپرٹ جی تمہا سا گال کہیاں جی کی ایسا سراج سا موجود ہویا انہیں جو چاوان آئے تاہ ساں کے ٹرانسمیشن آئے جی کی دسٹریبیوشن کپیسٹی آئے انہ کے صحیح ساں ریگولیٹ کنوں پند ہو جی کی پہنجا پروڈیکٹ سائن پاور پروڈیوز کرن جا جی کی حلن پایا جی میں تھرکول پروڈیکٹ بھی شامل آئے انہیں تے ڈیپینڈنٹ ہن جی تمام گھنی ضرورت ہے انہیں تاں کے ماں تھوڑو کنسائز بھی بدھائیں دی حلان تو ہنوکھ تھی یہ رائے وائے تا جین ڈالر بدھے تو تین پیٹرولجی پرائیس بھی بدھے تھی تین بجیلیا جا بیلہ بھی بدھن تھا یہ سب تھی ہے انہیں جی کرے تو چوتہ اساں جی کی حکومت آئے سوری انہیں جا انٹرنیشنل تھی حلان معاہدہ انہیں انہیں معاہدن میں انہیں کیوں کیوں ٹیکل کن تھا کیے پہ جو میکینزم پروڈیوز کن تھا پوئی کچھ نہ کچھ تھی سگے تو ادھر وائز یہ مہانگائی جی کھوا ہے یہی رہن دی آئے ودی کسی دسندہ سے عوام جی کھوا ہے موجودہ حکومت کے جی کہ نگران حکومت جو سیٹ اپ آئے وہ نا کی کیے پریشرائز کرے تھی روڈن تے تنکتل آئے پر یہ ظاہر آسان دسندہ سے تاخری جی کہ نگران حکومت آئے پریشرائی تھی سگیتی جی کہ نگران وزیراعظم آئے ننوارو لککاکڑ صاحب چاہ اوہے کو قدم کھنندہ بجلی جے بلن جی گھٹائی جے حوالے سا یا ساگی پینجے گالتے بیندہ بجلی جو جے کو بل آئے وہ کس دن میں ادا کرنوں پاندو پر اگین گال ہوا ہے تو جیساں یہ سا پینجے ریسورسز تے پینجے سورسز تے ریلائیں نکندہ سے پینجے پروڈیکٹس تے انحسار نکندہ سے انٹرنیشنل معاہدن ما جان نچھر رائندہ سے تے سی تائیں یہ مانگائی کیساں کے موجھ اکواہے دینوں پاندو اجازت دیندہ ملاقات تھی دی اندر ہفتے اللہ